ہائے دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے اور آج میں آپ کو تھینکیو کرنا جاتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی سپیشل ہیں اور آپ سبی کو آج میں ایک بہت ہی پیارا سا ٹوپک بتانے جا رہا ہوں جہاں پہ ہم کوانٹم ہیلنگ کے بارے میں بات کریں گے کئی بڑھ کیا ہوتا ہے ہے کہ ہم بہت سارے پروبلمز کے اندر گھرے ہوتے ہیں بٹھ ہمیں کوئی سولیشن نہیں مل پا رہا ہوتا ہے تو آج میری باتیں آپ کو بہت ہی آہ ایک کوانٹم لیپ دیں گی جیسے کہ ایک کوانٹم کی ہم جب بات کرتے ہیں کہ کوانٹم ہوتا کیا ہے کہ جہاں پہ ایک کسی نے کوانٹم لیپ لے لیا کسی نے جیسے تو کوانٹم کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک 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 آپ کی جنگی جو ایسے چل رہی تھی یہاں پہ مان لو اور آپ کی جنگی ایک دب یہاں پہ پہنچ گیا تو آپ نے ایک کوانٹم جمپ لیا یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں سے یہاں کے بیچ میں جمپ لیا تو آج میں آپ کی جیسے یہ بیماریاں میں ان کو یہ سٹیٹ میں لے کے چلتا ہوں یہاں پہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے تھوڑا بیٹر فیل کریں اور آپ کی وائبریشنز اچھی ہوں آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں تو اس کے لئے آج میں آپ کو ایک کوانٹم جمپ کے بارے میں بتاؤں گا تو یہاں پہ ہم پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ایک بہت ہی جس کچھ ٹرمز کا میں کروں گا جن ٹرمز کو آپ ان ٹرمز کا ہم شیئر جیسے جیسے یوز کرتے جائیں گے ان ویسے ویسے آپ کو ایک کوانٹم ہیلنگ کے بارے میں بھی سمجھ میں آئے گا تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیزائر اور بلیف کی ایک جو ڈیزائر ہوتی ہے ہماری اور بلیف کے بارے میں ہم تھوڑے سا ڈسکشن کریں گے کی کیسے ہم ڈیزائر اور بلیف کے بارے میں بات کریں مان لو کہ ہماری لائف یہاں پہ ہے کہیں پہ میں جانا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ گیپ ہے کچھ ہمارے میں نے پچھلی کی ویڈیو میں بھی آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں آئیڈنٹیٹی کو بڑھانا پڑے گا اپنے آئیڈنٹیٹی تب یہ گیپ فلفل ہوتا ہے کہیں جا گے اب ہم بات کریں گے کچھ بیماریوں کو جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے کی اگر ہمارا جو بلیف ہوتا ہے ڈیزائر ہوتی ہے کہ میرے کو اتنے پیسے مل جائے یا میری بیماری ٹھیک ہو جائے میرا شگر سے ٹھیک ہو جائے میرا مائگرین ٹھیک ہو جائے یا کوئی بھی آپ کو ڈپریشنز ہے یا کوئی بھی ایکس وائی جیڈ بیماری ہے گھٹنوں کا درد ہے کمر کا درد ہے پیر کا درد ہے سر کا درد ہے گردن کا شولٹر کا تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر اگر ہماری ڈیزائر ہے اور جو بلیف ہے اگر دونوں میچ کر جاتے ہیں آپس میں تو جو ہمارا ڈیزائرڈ سٹیٹ ہے وہ ہم اسے پا لیتے ہیں اگر یہ میچ نہیں کرتی اگر مان لوگے ہماری ڈیزائر ہیں بڑی ہیں کہ میرے شگر ٹھیک ہو جائے یا میرا کوئی پرولم ٹھیک ہو جائے تو اگر ڈیزائر بڑی ہے اور بلیف یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا ابھی یا ڈاکٹر نہیں کر سکتے اس وجہ سے نہیں کر سکتا یہ کوئی پرولم ہے تو ہم اسی طرح کی وائیبریشنز ہم امیٹ کرتے ہیں اور وہ وائیبریشنز ہمیں اپنے ریزلٹ کی طرف نہیں لے جاتی ہیں تو آپ کو یہ بات بہت سوچنلائک ہے کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ ان کا جیون بہت ضروری ہے تو وہ اپنی بیمالی کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو اس پوئنٹ کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پر چل جائے کہ میری بیمالیوں کا ٹھیک کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو میں ان بیمالیوں کو ٹھیک کر لوں گا اگر میرا اتنا سا بھی بلیف بن جائے تو میرے کو یہ سٹیٹ ملتے ہوئے جیدہ دیر نہیں لگے گی اور میں آپ کو دوسری بات کے پاس لے کے چلوں گا کہ دوسری بات جو ہوتی ہے ہماری وہ ہوتی ہے جو ہم سیکنڈ بات پر ہم بات کریں گے تو ہمارے جو تھوٹس ہوتے ہیں جو بھی ہم نے ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں انوائٹ کیا ہے whatever we have ہم نے انویٹیشن دیا اس کو انویٹیشن یہ جتنے بھی بیماریاں ہیں problems ہیں یا دکھ ہے درد ہیں ان سبی کو ہم نے انویٹیشن دیا ہے اب آپ لوگ پوچھیں کہ کیسے دیا ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک سیل ہوتا ہے جب ہم اس کو food دیتے ہیں oxygen دیتے ہیں اور different طرح کی environment دیتے ہیں تو یہ ایک receptor ہوتا ہے اس کے اندر پھر یہ سیل جو ہوتا ہے یہ کوشی کا جو ہوتی ہے سیل اور کوشی کا بولتے ہیں اسے یہ کوشی کا جو ہے یہ grow کرتی ہے ایدر grow کرتی ہے ڈائی کرتی ہے نیچرل پروسیس ہے تو اس کے اندر نہ کچھ ایک receptor ہوتا ہے یہاں پہ اگر یہ receptor مان لو کہ میرا ایسا receptor ہے جو oxygen کو لے رہا ہے food کو نہیں لے رہا یا energies oxygen کو لے رہا ہے food کو food کو بھی لے رہا ہے oxygen کو لے رہا ہے تو وہ ایک growth ہو جاتا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سوچنا پڑے گا اپنے لئے کہ ہمارے جو thoughts ہوتے ہیں جو ہمارے thoughts ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح کے food ہیں سیل کے لئے وہ بھی ایک receptor کا کام کرتے ہیں جیسے کی ابھی کسی کو درد ہوتا ہے سیل میں مان لو تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو درد ہے وہ basically مایسیر کا درد ہے کئی نہ کئی ہم اس کے deep level پہ مایکرو جو اس کے قوانٹمز ہوتے ہیں قوانٹاز بولتے ہیں جنہیں کہ جو ہمارے لئے کام کرتے رہتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مایگرین کا درد ہے تو ہم کئی نہ کئی ہم نے انسیکیورٹی فیل کر رکھی ہے اپنے لئے اپنے لئے ایسی چیزیں سوچ رکھی ہیں کہ میں جو ہے یہاں پہ رہتی ہوں تو دیکھو میں کوئی ڈر لگتا ہے کہ کئی نہ کئی کچھ انسیکیورٹی ہے کہ کچھ ہو جائے گا مجھے کچھ ہو جائے گا تو کیا ہوتا ہے کہ ultimately وہ تمہارے سیر میں درد کے روپ میں آتا ہے اور مان لو کہ کوئی کہتا ہے کہ میرے کان میں درد ہے میرے کان میں درد ہے کوئی بندہ آتا ہے تو کان کا جو درد ہوتا ہے basically اس میں کئی نہ کئی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں یہ کہہ رکھا ہے اپنے آپ کو کہ یہ میرے جو گھر والے ہیں یا میرے فرینڈز ہیں یا میرا جو سرکل ہے اس کے اندر ان کی جو باتیں ہیں وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نیچرل میکنیزم کام کرلا ہے ہمارے بوڈی جو ہوتی ہے جو سیلز ہوتے ہیں وہ کیا اڈیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کان کا درد کر دو تاکہ آواز ہی نہیں سنا ہی دے اب کئیوں کا کیا ہوتا ہے کندے درد ہو رہے ہیں تو وہ اپنے بوجھ مطلق کیا ہوتا ہے ہم کبھی بارا اپنے انکونسوس یوم یہ کرتے ہیں کمجھ پر جمعہ واریہ لینی نہیں ہے کام کرنا ہی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے وہ کندے درد کرنے لگ جاتے ہیں یا مجھے شڑٹر کا پیں لگتا ہے بائی پروڈکٹ کہ مجھے کام کرنا ہی نہیں ہے تو اس چکر میں وہ کندے غدہ لیتا ہے کمر کا درد کہ میرے کو جمعیواریاں لینی نہیں ہے مجھے کسی کی رسپونسیبیلٹی لینی نہیں ہے مجھے اپنی جمعیواریاں سے دور باغنا ہے اب کئی بار کیا ہوتا ہے گھٹنوں کا درد ہو جاتا ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم انکونشیسلی یہ بول دیتے ہیں اپنے گھٹنوں کو کہ یار میرے تو گھٹنے گئے ایک عورت کا اگزامپل ہے جو آئی تھی ایک وشیششکے کے پاس وہ آ کے یہ بولتی ہیں کہ جب میری بیٹی مری تھی تو میں نے یہ ایزیوم کیا تھا کہ میرے جو آج سے تو میرے گھٹنے ہی کھئے تو وہ کئی سے کونٹا تھوٹس ہوتے ہیں جو ہمارے کو بڑے سارے ریزلٹس کے اندر ڈرائیو کرتے ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کئی بار بندوں کو دیکھا ہوا کہ ان کو سکنز کی پرولم ہوتی ہے تو کئی نہ کئی ہم نے یہ بھی کہہ رکھا ہوتا ہے کہ مجھے کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے اب میں یہ ایزیوم کروں گا کہ مجھے کسی کو دیکھنا ہی نہیں میں کسی کو دیکھنا ہی جاتا یہ سائے جندگی یہ سارے جو گھر ہے بیکار ہے یا یہ سب کچھ جو ہو رہ بیکار ہے میں اس کو دیکھنا ہی جاتا تو کیا کرے گا کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ایک ultimately یہ جو بیماریاں ہیں جو اس وائیبریشنز کے اندر ہے تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کے چہرے کو تھوڑے پیمپل لائے دے گا یا کچھ ایسے جھوریہ لائے دے گا یا کچھ ایک گندہ پن لانے لگ جائے گا مطلب کی skin problems ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں skin problems لائے لگ جائے گا تاکہ آپ کو ایک طرح سے کوئی دیکھے نہیں اور آپ بھی کسی کو نہیں دیکھ پاؤ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تھوڑے سے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے thoughts کو invite ہم خود ہی کرتے ہیں basically اب پیروں میں درد ہو جاتا ہے کئی والا کہتے ہیں کہ پیروں کا درد ہو گیا ہے ہمارے جو تو ہم basically ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے نا unworthy مان رہے ہیں اپنے آپ کو ہم یہ جینے کے لائک نہیں مان رہے اس لائف میں تو میں نے آپ کو ایک بات بہت ہی پیاری بتائی ہے کہ آپ صرف ایک بات کہیں جو بھی آپ کے پاس آیا وہ آپ نے ہی invite کیا ہے اگر ہم اس کے اندر تھوڑے سے alternations لائیں گے تو یہ صحیح چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے تو اب اس کا solution کیا ہے اب ہم ہم نے ہمیں پہ چل گیا کہ ہم نے کہ یہ quantum thoughts کے قارن یہ صحیح چیزیں ہم نے invite کر دیا اوکے تو اب ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چاہتا ہوں میں کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے circle کے اندر کئی بار ہم یہ line لیتے ہیں i am نریش بہل دیکھو میں نے اپنے آپ کو کیا مان رکھا یہاں پہ میں نے یہاں پہ اپنے آپ کو ایک social identity دے رکھی ہے کہ میں نریش بہل ہوں اب میری religious identity i am hindu یہ میں نے اپنے آپ کو ایک religious identity بھی دے رکھی ہے کئی بار میں نے اپنے آپ کو کہہ رکھا ہوتا ہے کہ i am victim جو کہ ہم نے یہ ایک victim i am miserable میرے ساتھ تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں میں بہت بیچارا ہوں میں بہت rejected ہوں میرے کو لوگ بلکل ہی reject کرتے ہیں میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں میں ایک ڈائیبیٹک ہوں میں ایک تو یہ ساری اگر ہم identities دیں گے یہ یہ جو identity ہے یہ ساری فالتو کی identity ہے جو ہمارے جو جو جینا چاہتے ہیں ان سب سے وہ بھی شگر لیول اپنے ڈال اور maximum time اس کا شگر لیول جو ہوتا نا اس کی بوڈی کے اندر وہ اب بھی رہتا ہے اور کچھ ٹائم کے لیے فور سم ٹائم وہ اس کا شگر لیول جو ہوتا نا و ڈاؤن ہوتا ہے اس scenario کو ڈائیبیٹک بولتے ہیں اور کوئی اگر اس identity کے ساتھ جینے لگ جاتا ہے کہ میں ڈائیبیٹک ہوں یہ چیز تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی تو یہ جو thoughts ہیں اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہسپٹلز میں بھی کیا ملتا ہے کہ یہ ساری بیماریاں ہیں یہ بیماریوں کا solution دیتے ہم اگر ڈائیبیٹک ہے تو یہ کر لیو اگر ایسے ہے تو یہ کر لیو تو وہ کوئی health کا solution نہیں دیتے آپ کو آپ کی بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں صرف اس particular scenario ہے اس کو reverse کرتے ہیں اگر وہ آپ دیکھو گے ایک deep level کے اندر تو یہ جو شگر ہے آپ کی یہ تو آپ خود ہی بنا رہے تھے کچھ ٹائم پہلے ابھی کچھ ایک ایسا ٹائم آیا ہے کہ آپ نے یہ شگر بنانے نہیں لگے ہو تو اس کو اس scenario کو ہم یہ کہتے ہیں بٹ ہم deep level پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 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 ہمارے اندر ابھی میرا جو لائف ہے وہ بلکل ہی سموث چل رہی تھی مطلب مان لو کہ ایک ریلیشنز بہت اگر ہم اسے ڈیپ ڈاون دیکھیں گے تو کئی نہ کئی ہمارے تھوٹس ہوتے کہ سب کچھ ہمیشہ ہی ٹھیک چلنا چیئے یہ دن اور رات جیسے دو بھاگ ہیں ہر سمیں لائف جو ہی نا گوڈ ہونے چیئے ہمیشہ ہمیں لائٹ ہی ہمیں نائٹ نہیں ہونے چیئے بٹ ہم ڈیپ ڈائن دیکھیں گے تو یہ جو لائف ہے گرے اٹس نوٹ بلیک ڈوائٹ یہ بلیک ڈوائٹ نہیں ہے یہ گرے ہے کہ یہاں پہ کبھی کچھ جیسے کہ گنگا جل ہوتا ہے تو گنگا جل کے اندر بھی ہمیں تھوڑا سا کیچڑ ملا دیتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہمیں سیکھ نہیں پڑیں گے گرے ہے نا کی وہ بلیک ڈوائٹ ہے یا نا تو وہ بہت اچھی ہے اچھی بھی نہیں ہے اور بہت بری بھی نہیں ہے وہ ایک گرے ہے کبھی اس میں دن ہوگا کبھی اس میں رات ہوگا اب ہم کئی بار اپنے گول سی کچھ ایسے ڈیفائن کر دیتے ہیں جہاں پہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کونٹا گول جیسے کسی کو بور ہو جاتا ہے میں بور ہو رہا ہوں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میں دیپریس ہو رہا ہوں بہت اچھا لگ رہ تھا اب ایک دم میرے ساتھ کچھ نا کچھ ایشوز آنے لگ گئے ہیں تو ہم نے کبھی سکین کی آخر یہ پرولیمز کیوں آئی ہیں پھر ہم مجھے دھوڑ لگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مان لو کہ یہ جیسے ہماری زندگی ہے اور ایک دم ہمیں کیا ہوتا ہے کہ آن فیل کرنے لگتے ہیں تو یہاں پہ کہیں اس پورے ایکٹ کے بیچ میں کہیں یہاں پہ کہیں کچھ ایک کونٹاز بیٹھے ہوتے مائکرو کونٹاز جو کیا کرتے ہیں اس ٹیٹ کو اس ٹیٹ ملے جاتے ہیں اس ٹیٹ کو اس ٹیٹ ملے جاتے ہیں اور کبھی ہمیں اچھا لگ رہا تھا کبھی پر ہمیں پتہ نہیں لگتا یہ ہو کیسے رہی میرے ساتھ مائکرو سینسیشن سینسیشن کونٹا سینسیشن کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جو بوڈی دیتے ہیں آپ اگر دیکھو بات پیڑ کی ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس خراب ہی آئے جا رہے ہیں یہ ہمیشہ فروٹ کے اندر کیڑے ہیں یا فروٹ کے اندر کوئی پرولم ہے کبھی ہم نے یہ چیک کیا ہے کہ ہم فروٹ کوئی چینج کرنے لگتے ہم اس بیماری کوئی کریں گے تو ہم دیکھیں گے جو اسلی جو وائی بریشن سے کہیں ہم نے خود تو نہیں کر رکھا اب ہم کچھ ایک بات کریں گے کچھ ہوتی ہے ریجسٹ پوانٹ اس کی کئی بر کیا ہوتا ہے ہماری جو وائی بریشن ہے ہم چاہتے ہم موٹیویشن کوٹ پڑا موٹیویشن کوٹ پڑھنے کے بات بیسی ہم ایک ہم ایک دب موٹیویٹ ہو جاتے ہیں آج ہم کریں گے آج ہم نے بہت اچھا گیا تو بٹ اگلے دن ہی ہمارا جو موڈ ہے وہ ہو جاتا ہے ہمیں کچھ بھی اچھا لگ نہیں لگتا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بوڈی ہے اور ہمارا جو مائنڈ ہے کیونکہ بوڈی اینڈ مائنڈ بہت ہر سیم اب ہم ہم مائنڈ کو تو تھوڑا سا ہم نے کر دیا ہے کیا بوڈی کے اندر ہم نے کام کیا ہے آپ سمجھ رہو کی کیا ہوتا ہے کہ کئی سٹیٹ لینا چاہتے ہیں اس کو ہماری جو سائیکولوجی ہے ہماری فیجیولوجی ہے ہمارا جو بیہیوئر ہے وہ سپورٹ کرتا بھی ہے کیا نہیں کرتا یہ بھی ایک کوشن مارک بن جاتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کئی پر گئے اور ہمارا ایک مور ڈوپ کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی نہ کئی گڑ بڑ اس کی فاؤنڈیشن میں اگر ہم اس کی فاؤنڈیشن اگر ہماری فاؤنڈیشن سٹرونگ ہوگی تو اس بیلڈنگ کو ہم پچاس منجل بنائے ساٹ بنائے ستر بنائے اس کی فاؤنڈیشن بھی ڈیپین کرتا ہے اگر اس کی فاؤنڈیشن کمجور ہو جاتی ہے بیلڈنگ کی تو ہم اتنی بڑی بیلڈنگ نہیں منا سکتے ہم اتنی بڑی ڈیزائر ریزلٹ کو اچیو نہیں کر سکتے ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے سادو سنت ہوتے ہیں جن کے بہت سارے فالورز ہوتے ہیں یا پھر ہم کئی بار یہ چیک کرتے ہیں کہ اس بندے کی اتنے سارے فالورز کیسے کی یہ کیسے ان کے پاس کیا ایسا ہے انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن پر کام کیا ہوتا ہے انہوں نے جو جڑے ہیں ان کو کئی نہ کئی بنایا ہوتا ہے بہت سٹرونگ کھڑی ہماری جو اگر مان لوگ ہم اگر نیو ایسی ڈالتے ہیں کہ صرف دو تین ہی بیلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے اگر ہم پانچ وی چھٹی پر لے جائیں گے اسے تو وہ ڈگ مگانے لگ جاتی ہے تو ہم کئی نہ ہمیں اپنے فاؤنڈیشن کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ساری چیز ہو کیا سے رہی ہیں کہ ہماری فاؤنڈیشن بھی سٹرونگ کیسے ہوئے تو ہم اس کا solution کیا ہے ہم اسے solution پر بات کریں گے ہم بیسکلی ہمیں solution کیا ہے اگر آپ نے کبھی یہ چیز دیکھی ہو ہمارا میرا فوکس ہے میں کہتا ہوں کہ اوپر دیکھو چھت سے چھپکلی گرنے والی ہے دوست تو آپ کیا کرو کہ اوپر دیکھو گے اکدم کی چھپکلی گر رہی ہے تو آپ کے اندر جو وائیبریشن کیا ہوتی ہے اگر کے لیے بہت اچھا گفت آنے والا ہے میں نے اوڈر کیا تو آپ کے اندر کیا آئی ایک دوسری فیلنگ پوزیٹی فیلنگ آئی آپ کی فیلنگ جو آئی وہ کچھ اچھا سا آنے والا ہے تو میرے کہنے کا مطلب ہے جب بھی ہمیں یہ ساری پروblem سائی ہیں تو جب پروblem ساتی ہے تو ہمارا فوکس اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارا فوکس ہمیشہ ہی ڈر پر رہت ہے اس بیماری پر رہت ہے اگر میں یہ سوچ گا کہ مجھے ڈائیبیٹیز نہ ہو نہ ہو ہمارے کو جب ہم نے دیکھا ہو کہ ہمارا جو جب یہ بیماری آئی ہے تو اس دوران ہم نے فیر ہمارا جو فوکس ہے کبھی ہم نے یہ سوچ ہے کہ میرے چہرے پر گلو کیسے رہے میری میری ہیلتھ کیسے اچھی ہو میری انرجی کیسے بڑے میں کیسے پیسے کماؤ تو آپ دیکھو گے ہم جہاں پر ہمارا فوکس جاتا ہے وہ ہماری چیزیں بڑھنے لگ جات جیسے میرا فوکس جائے گا کی میرے کو کیسے بچاؤں میں ڈیتھ کو کیسے بچاؤں میں ڈیتھ کو کیسے رکھوں رکھوں تو ہمارا جو فوکس جا رہا ہے ڈیتھ پہ جا رہا بی پی کو کیسے کنٹرول کرو بی پی جا رہا ہے میں پینک میں اپنے ہارٹ اٹیک کو کیسے بچاؤں میں اپنے برین کو کیسے بچاؤں تو ہمارا جو پرولم ساری ساری وہ ہمارے فوکس جو ہے جہاں پہ جاتا ہے وہ ہی چیز بڑھنے لگ جاتی ہے جیسے میں بلاؤں کی آپ پیچھے مڈھ کھو کبرا آرہا ہمارے کیونکہ کبرا آج کل بہت زیادہ ہو گئے تو ہمارے جیسے وائیبریشن نیگیٹیو جاتی ہیں یا پوزیٹیو جاتی جہاں پہ ہمارا فوکس جاتا ہے وہ ویسی ہی وائیبریشن کو ہم اٹریکٹ کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آرہی ہوں گی یونکہ یہ تھوڑا سا deep ڈائیب ہو گیا اور mind کے اندر اگر آپ میرے ساتھ بنے رہیں گے تو آپ کو اچھے اچھے انٹریسٹنگ سولیوشن بھی دوں گا اور آپ پسند بھی آئیں گے دیکھو پہلا میں نے سولیوشن دیا کہ آپ کو جو فوکس ہے اس کے لئے آویرنس دوسرا جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ ہے ایموشن سیٹ مان لوگ کوئی کام آپ کر رہے ہو اور آپ نیگیٹیو ایموشن میں آتے ہو کسی سے آپ نے بات کری کسی سے ہم نے کہیں پہ ہم گئے تو ہمیں نیگیٹیو ایموشن آتے ہیں آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ یہ ایموشن کتنی دیر رہتے ہیں کیا یہ پانچ منٹ کے لئے رہتے ہیں یا صرف دس منٹ کے رہتے ہیں یا پھر آپ اس کا کیری ہی کرتے رہتے ہو آپ نے آج کا پورا موڈ اوف کر دیا آپ نکلنے لگے کسی نے کچھ ایک ٹوک دیا اس کے بعد آپ کو موڈ اوف ہو گیا آپ نے ایموشن کو نیگیٹیو ایموشن کو کیا بہت دیر تک اور اس کے بعد آپ نے پورے راستے اپنے فیملی کا موڈ آف کیا تو آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا ایموشن سیٹ ہے وہ جب ہم ایکسپیکٹ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور لائف ہمیں کچھ اور ہی الگ طریقے سے اس کا بیہیوی ہو جاتا ہے تو اس دن میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے پاس لائف پہ اس ایکسپیرینس سے آوائیڈ نہیں کرنا اس ایکسپیرینس کو دوبارہ سے وہیں پہ جانا اس دن پہ اور ہمیں اس دن کے ایویٹ کو ڈیلیٹ ہی کر دینا کیسے ڈیلیٹ کریں گے ہم کہتے ہیں کہ وہ دن میں وہاں تھا ہی تھا اگر آپ اس ایکسرسائز کو اگر آپ ٹین ٹوینٹ ٹائمز بھی کر دیں گے اس ایکٹیویٹی کو اگر مان لوگی آپ کی انٹینسیٹی بہت ہی زیادہ ایکٹیویٹی کو جیدہ ٹائمز کریں جب تک آپ سے آپ کی دماغ میں یہ یقین ہی نہ ہو کہ میں نے اس دیلیٹ کر دیا اپنے دماغ سے آپ imagine ہوا ہی نہیں ہے لائف میں تو کیا ہوگا کی آپ کو آپ کی میموری میں یاد دیں رہیں گی فیلنگ سین رہیں گی فیلنگ جب ختم ہی ہو جائیں گے آپ کی دماغ سے تو آپ کو پریشان ہی نہیں کریں گی اب میں کہتا ہوں ایک موسٹ ایمپورٹنٹ لاسٹ بہت ایمپورٹنٹ ٹوپک کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا کوانٹم کاؤز کیا ہوتا ہے کی ایک بار 1945 میں جب سیکنڈ ورڈ وار ہو رہا تھا تو بہت سارے شولجر بہت زیادہ ہوگئے جو وانڈیڈ ہوگئے بٹ ہمارے پاس میڈیسن اس میں ایویلیبل نہیں تھی ایک ہمارے ڈاکٹر تھے پلیسی بو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے پاس ٹوینٹی پرسینٹ ہی میڈیسن تھی بٹ ہمارے پاس ایٹی پرسینٹ جو تھا سٹوک تھا ہی نہیں جو شولجر تھے ان کو کیسے ٹھیک کریں تو انہوں نے کیا کیا کی انجیکشن کچھ انجیکشن میں پانی بھر دیا کچھ انجیکشن کے اندر انہوں نے میڈیسن دی بٹ ان کو دیکھ خیران ہی کی نائنٹی فائی پرسینٹ جو ریزل تھا وہ سب کے لئے اوکے تھا سب بھی سب انہیں پلیسی بو ایفیکٹ کا نام دیا پھر اس کے بات سب انہیں کیا دیکھا کہ سارے سارے سالجلس بھی ٹھیک ہو رہے ہیں دوائی دی بھی گئی ہے اس کو کہ ہم بات کریں گے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہماری جو ڈی 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 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے پریئرز جب ہم پریئے کرتے ہیں کسی گوڑ کو پریئے کیسی بھی ہوسکتی ہم گا کے بھی کر سکتے ہم بھجن کیرتن بھی کر سکتے ہم سائلنٹ بھی کر سکتے جو بھی ہماری پریئرز ہوتی ہیں ہم ان کو کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ہمارا جو پریئرز مائنڈ جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے تو اس کو ہم بائی پاس کرتے ہوئے کرتے ہوئے سیدھ ہم سب کونشیس میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہماری پریئرز ہیں جو اچھی بھاؤنہ ہیں پوزیٹی فیلنگ ہیں وہ انسٹال ہو جاتی ہے بائی ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ ہو جاتی ہے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس بہت سارے لوگ انڈیا کوئی فکس نہیں ہوتا تو ایک اس پریئر کو کرنے سے ہمارے میں بائی ڈیفالٹ ہی پوزیٹی فیلنگ ساتھ ہیں دوسرا ہوتا ہے ہماری جیسے ہی پوزیٹی آتی ہے ہمارا اورا بڑھتا ہے ہمارے جو وائیبریشن ہوتی ہیں وائیبریشن پوزیٹی رہتی ہیں اور اس کے ہمارے جو وائیبریشن جیسے بڑھتی ہیں تو ہم ایک میسیج دے رہی ہوتے ہیں یونیورس کو ہم روکے جیسے ہم میسیج دیتے ہیں یونیورس کو آپ نے جو کی بہت اچھا ہے تو میسیج کو ریسیو کرتا ہے یونیورس بھی وہ بھی آپ کو ایسی ہی بوڈی دیتا ہے ایسی ہی چیزیں ایویلیپل کراتا ہے جسے آپ بھی محسوس کریں کیسے اگر آپ بوڈی اور مائنڈ اتنا اچھا ہوگا تو آپ خود ہی تینک کرنے لگ جاؤ گے اور یونیورس کو آپ کرو گے دوسرا ہے کہ آپ ان پلیسیز پہ جاؤ جہاں پہ آپ بچپن بیتا تھا وہ یادیں بیتی تھی تو ایک ہم جب اس یادوں میں جاتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے ہم کیسے کھیلتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرینڈ کے ساتھ اگر آپ نہیں بھی جا سکتے تو یونیورس دوبارہ سے یاد کرو اپنے کیسے سمجھ بتایا تھا اپنا ٹائم سپین کیا تھا تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے جب ہم اپنے پرانے دوستوں سے بات کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے اپنے فرینڈ سے جو بلڈ ریلیشن میں ہے جو نہیں ہے جن کے ساتھ ہم نے تھوڑا سروی ٹائم سپین کیا تھا جو میں اچھ فیلنگ کیا تھا ہمیں اچھی فیلنگ سائی تھی ان کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے automatically ہم plus vibrations میں ہی جا رہے ہوتے ہیں جیسے vibrations ہماری اچھی سی چلتی ہے تو ہمیں بہت ہی positive ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک mind کا ہمارے بیسک نیچر ہے جب ہمارا mind اچھا فیل کرتا ہمارے mind اور body تو اسے ریسی پروکیٹ کرنے لگ جاتی ہے ہم مان لو کہ شراب پینے میں ہی مجھا آتا ہے تو میرے mind اور body اس ہی کو ریسی پروکیٹ کرنے لگ جاتی ہے مجھے پریئر کرنے میں مجھا آتا ہے تو بار بار ہم جو ہمیں اچھا فیل جاری ہوتی ہیں وہیں سے ہم چلے جاری جاتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ mind اور body جب ہمارے اچھے اس میں چلتے ہیں تو ہمیں positive feelings آتی ہیں تو جیسے ہم vibrate یہ کرتے ہیں تو دوستو آپ آج میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو آپ کو بیسیکلی آج میں تھوڑا سا خرق ستا آیتا ہوں کہ آپ کو بیماریوں پر فوکس نہیں کرنا آپ کو فوکس کرنا ہے identity پہ اپنے آپ پہ کام جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں کیونکہ ہم نے ان کو بلا رکھا ہے اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو بان لو کہ آپ بیماریاں چھوڑ دیتے ہو تو آپ کیا کروگے یہ بہت بڑا کوشن آتا تو ہم کیا کریں گے اس کے سوا مجھے اس کے سوا کیا کر رہا میرے پاس کوئی پرپس ہے ہی نہیں جس کو میں پل فل کر رہا ہوں یا میرا جینا کیوں امپورٹنٹ ہے پہلے مجھے سب سے پہلے یہ کوشن پوچھنا چاہیے ہمارا کوشن ہونا چاہیے کہ میرا جینا کیوں امپورٹنٹ ہے ایسا کیا کام ہے جو میرے سے ہی ہو رہا ہے اگر میرے کو لائف میں مان لو کی میرے پاس ایک پرپس ہے کی میں اپنے لوگوں کو ہلپ کرنی ہے تو میرا ایک پرپس ہے میں نے اتنے لوگوں کو بھگوان کے ساتھ لگانا ہے یہ میرا پرپس ہے میں انوائرمنٹ کو اچھا رکھنا ہے پیٹ پودے لگانا یہ میرا پرپس ہے جب تک میرا پرپس فلفل ہوتا رہے گا یہ میرا امپورٹنٹ بھی بن جاتی ہے میرا لائف میں کیا امپورٹنٹ ہے جب مجھے یہ بجلت ہے یہ میری چیز امپورٹنٹ ہے تو مجھے جینے کے لئے پریریت کرتی ہے اور اسی کو کرتے ہیں تو ہمارے بھائیبریشن بھی رہتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو کافی لمبا بھی ہو گیا اور بہت پیارا بھی رہا ہے تو آپ لوگوں کو میں بہت تھینکفول ہوں کہ آپ نے میرے کو بہت سنا بڑے پیار سے سنا اور آپ بہت اچھی souls ہیں جو میرے ساتھ جوڑی کچھ ٹائم کے لیے اور بہت اچھا ہم نے یہ دسکشن کیا بہت میں ایسے ویڈیو اور لاتا رہا اور thank you for being with me